جی ایس این زون میں سبھی دوستوں کو اسلام علیکم فرنڈ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں کیوں موبائل ایس ایکس ہے جس کا جی میل اکاؤنٹ لگا ہوا ہے ہم نے اس کا جی میل اکاؤنٹ ریموو کرنا ہے تو دوستو ہم نے کیسے ریموو کرنا ہے سبھی کچھ جانئے اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی تمام لے ٹیسٹ ویڈیو آپ کو فوری مل سکیں تو ہم نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی وائی پائی کو کنیکٹ کرنا ہے جیسا کہ میری وائی پائی جو کہ رانہ وائل کے نام سے ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کنیکٹڈ ہے کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے جیسے ہی آپ نیکسٹ کریں گے تو یہ چیکنگ کنیکشن اور اس کے بعد سوفیر اپ ڈیٹ ہوگا جیسے ہی یہ اپ ڈیٹ ہوگا آپ سے جی میل اکاؤنٹ مانگے گا اگر آپ کے پاس اس کا جی میل اکاؤنٹ ہے تو آپ وہی جی میل اکاؤنٹ لگا دیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کا بائی پاس کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے سبھی کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہاں کوئی بھی تین چار ورڈ پریس کرنے ہے اور اس کے بعد ان پہ کلک کرنی ہے جیسے ہی آپ ان کو پریس کر کے رکھیں گے آپ کے پاس یہ میل اکاؤنٹ آئے گا اور آپ نے ان تین ڈاٹ کو پریس کرنا ہے اور ایک بار اسسٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اسسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس گوگل کروم اوپن ہو جائے گی جیسے ہی گوگل کروم آپ کا اوپن ہو آپ نے یہاں ٹائپ کرنا ہے فائل یہ آپ کا جو فائل منجر ہے یہ آپ کو شو ہو جائے گا اور یہاں آپ نے اپنے کارڈ میں ایف آر پی جو کہ اس کا مطلوبہ ڈیٹا ہے کوئک شارٹ کٹ میکر اور اکاؤنٹ منجر میں نے تمام ہی یہ سوفیر اس میں پہلے ہی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ باوقت ضرورت کام آئے یہ ہمارے پاس کوئک شارٹ کٹ میکر ہے ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں جیسے ہم انسٹال کریں گے یہ ہم سے پرمیشن مانگے گا ہم نے آلاو کر دینا ہے اور ایک بار پھر کوئک شارٹ کٹ میکر کو انسٹال کرنا ہے آپ ایکسپٹ کر لیں اور یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی یہاں آپ نے ٹائپ کرنا ہے گوگل اکاؤنٹ منجر یہ آپ کے پاس گوگل اکاؤنٹ منجر آ جائے گا اور یہاں آپ کو یہ ایرر شو ہوگا اس ایرر کو آپ نے کیسے ختم کرنا ہے بہت ہی آسان ہے آپ نے جو اس کا 6.0.1 کو انسٹال کرتے ہیں اور یہ اس میں انسٹال ہو جائے گا کیونکہ اس کا جو انڈرائیٹ ورجن ہے وہ 6.0.1 ہے تو آپ پہلے ہی یہ جو ڈیٹا ہے کسی کارڈ میں سٹور کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو کام آئے اس کے بعد ہم ایک بار پھر کوئک شارٹ کٹ میکر کو انسٹال کریں گے اور جی میل اکاؤنٹ کو بائی پاس کر دیں گے جو ہمارے پاس پہلے ایرر آیا تھا اب وہ ایرر نہیں آئے گا تو دیکھتے ہیں وہ ایرر دوبارہ آتا ہے یا نہیں آپ نے ٹائپ کرنا ہے گوگل اکاؤنٹ یہ ہمارے پاس گوگل اکاؤنٹ منجر آ چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایرر ختم ہو چکا ہے یہاں آپ ٹائپ ای میل اور پاسورڈ تو ہم یہاں اپنا جی میل اکاؤنٹ لگائیں گے کوئی بھی لگا سکتے ہیں آپ نے ان تین ڈاؤٹ پہ کلک کرنا ہے اور براوزر کو سائن ان کر لینا ہے جیسے ہی آپ تو یہاں آپ اپنا کوئی بھی نیو جی میل اکاؤنٹ لگا سکتے ہیں جیسا کہ میرا رانہ سادک کے نام سے ہے تو اب لگانا ہے پاسورڈ میں اپنا پاسورڈ لگاتا ہوں یہ ہمارا پاسورڈ لگ چکا ہے اب ہم اس کو اوکی کر دیتے ہیں یہ سائن ان ہو جائے گا جیسے ہی یہ سائن ان ہوگا اس کے بعد آپ اس کو ایک بار ری سٹارٹ کر دیں اور آپ کا جی میل اکاؤن ریپوٹ کر دیں آپ اس کو آپ کا جو جی میل اکاؤنٹ تھا وہ ریموو ہو جائے گا بہت ہی آسان میتھڈ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو موبائل ہے وہ ریبوٹ ہو چکا ہے اب یہ آپ سے کچھ سیٹنگ مانگے گا this can take up 5 minute لیکن ہم یہ ہماری جو وائ فائی ایک نکٹ ہو چکی ہے اور بہت ہی جلد یہ جی میل اکاؤنٹ بائی پاس ہو جائے گا آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ ایڈیڈ یعنی کہ ہمارا جو نیو اکاؤنٹ ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے آپ اس کو نٹ نو بھی کر سکتے ہیں نو ٹینکس ہم نے ابھی کوئی پروٹیکشن نہیں دینی اس کو سکپ اینیوی اور ڈونٹ ریسٹور تو دیجئے ہمارا جو جی میل اکاؤنٹ تھا وہ ریموو ہو چکا ہے تو میں آپ کو ایک بار اس سیٹ کی جو انفرمیشن ہوتی ہیں وہ بھی چیک کروائے دیتا ہوں کہ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ موبائل جو ایسکس اور انڈرائیڈ سکس پوائنٹ سیرو ہے تو دیجئے فرینڈ ہمارا جی میل اکاؤنٹ کامیابی سے ریموو ہو چکا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اپسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اپسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دیجئے